نمسکار دوستو میں ارون مشرا پروکتہ سری شکتی ریدی کاریز کان پورس آج آپ کو بال بکاس یا بال منوبی گیان کے بہت ہی اچھے پرسند پنات باتہ بنائے ہیں اور یہ 50 کوششن کا کلیکشن ہے 11.5 اور کوششن کرائیں گے اور جو چھوٹے ہوئے ہیں بہت اچھے پرسند کا کلیکشن ہے اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا اور آپ کے سپرٹیٹ ٹی ٹی اور یو پی ٹی ٹی اور سی ٹی ٹی آدھے کے لئے بہت امپارٹنٹ ہیں دھیان سے سنیے گا اور اچھے لگے تو امپارٹنٹ امپارٹنٹ نوٹس بنائیے جو آپ کو نہ آتا ہو اس کو آپ لکھئے کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے لکھئے جو جو آپ کو نہ آتا ہو اس کا نوٹس ضرور بنائیے تو پہلا کوششن شروع ہوتا ہے جو ہے کہ منوبی گیان بیوہار کا شد بیگیان ہے یہ کس نے کہا ہے تو جہاں بیوہار کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ وارٹسن کہا ہے تو وارٹسن نے کہا تھا کہ منوبی گیان بیوہار کا شد بیگیان ہے اس میں جیادہ تر جو کتھن ہیں یا پریواسائیں اس کو سملیت ہے اور مکسٹس ہیں لیکن جیادہ تر کتھن ہیں جیسے دوسرا کوششن ہے منوبی گیان سکھا کا آدھار بھود بیگیان ہے یہ کس کی پریواسہ ہے یا کس نے کہا ہے یہ اسکینر کی پریواسہ ہے یہ اسکینر نے کہا ہے وارٹسن نے نوجات ششو کے روپ میں جو کون کون سے سمبیقوں کی بات کہیا وارٹسن نے کہا نوجات ششو میں کون کون سے سمبیق پا جاتے ہیں تو یہ بھائے کرود اس نے سمبیق پا جاتے ہیں اگلا کوششن ہے مانچک آئیو کا پرتے کس نے دیا تھا تو مانچک آئیو کا پرتے جو ہے بینے نے دیا تھا نیکس ہے بودھ کے کلچر فیئر ٹیسٹ کے پرداتا یا جنمداتا کون ہے تو یہ ریون ہے یاد رکھئے بودھ سے کونسچن ٹیسٹ سے آ جاتے ہیں جیسے بھاٹھیا واری چھڑ دکھو پچھلی بار آیا تھا کہ اس میں کتے اوپر اچھڑ ہوتے ہیں تو اس میں پانچ اوپر اچھڑ ہوتے ہیں اسی پرکار آپ لوگ ٹیسٹ سے سمبان دیتے ہیں کوششن کبھی کبھی آ جاتا ہے نیکس ہے بکاس جیو اور ان کے واتا ورن کی انتہ کریا کا پرتیفل ہے یہ کس نے کہا ہے یہ اس کی نا نے کہا ہے کہ جو بکاس ہوتا ہے اور جیو اور واتا ورن کی بیٹ جو کہ ہے انٹر اسپیسفک پرت کیا ہے اسی کا یہ ریسپونس ہے تو یہ وہی انتہ کریا کا پرتیفل ہے نیکس ہے پریہ ورن کے ساتھ کون انکولن کا اردھ ہے نتو ہے یہ کس نے کہا ہے تو یہ جان ڈی وی نے کہا ہے اگلا کوششن سولیویں ستابدی میں منو بگیان کو کون سا منو بگیان کہا جاتا تھا یا کس کا منو بگیان تھا تو یہ آتما کا منو بگیان ہے دیکھو جو منو بگیان کی اتپتی ہے سب سے پہلے منو بگیان کو آتما کا منو بگیان کہا تھا سولیویں ستابدی میں اس کے بعد ستریویں ستابدی میں من و وجیان کو من کا وجیان کہا گیا تھا کافی دن تک من کا وجیان چلا پھر ایشوہ ستابدی میں چیتنا کا وجیان کہا گیا تھا اور اس کے بعد گوارسن نے بیشوہ ستابدی میں بیوہار کا من و وجیان کہا تھا دیکھو یہاں پر اٹھارویں ستابدی نہیں ہے تو اٹھارویں ستابدی کو من ووجیان کا بالویکاس کا بنجرکال بھی کہا جاتا ہے تو اس کو یاد نکیئے گا آپ لوگ اگلا کوششن ہے سیکھنے کا پراتفک مور بھوتنیم تد سمبندیت ہے کس سے سمبندیت ہے تو یہ تدپرتہ سے سمبندیت ہے اگلا کوششن ہے ماں باپ کے سائے سے بہار نکل کر اپنے ساتھی بالکوں کی سنگت کو پسند کرنا کس سے سمبندیت ہے یا کسا وستہ سے سمبندیت ہے تو یہاں پر پور کسورا وستہ میں بالک جو اپنے گینگیج کے ساتھ کھیلتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اگلا ہے بکاس کا وہی سمبند جو پرپکتہ سے ہے وہی ادیپن کا سمبند کس سے ہوگا تو یہ پرتکیہ سے ہے بکاس جو ہوتا ہے تو پرپکتہ آتی ہے اور ادیپن کس سے ہوتا ہے ادیپن جب ہوتی ہے تو پرتکیہ ہوتی ہے نیکسٹ ہے کس منوبہ جانک نے سیکھنے کی سامگری کے روپ میں نیراتھک سبدوں کا پریوک کیا ہے تو آپ لوگ دھلکی نیراتھک سبدوں کی جہاں باتا ہے تو وہ ایونگ ہاؤس ہے اگلا ہے مانو بیقتت کے مانو لینگک بکاس کو نیمد میں سے کس نے مہت دیا ہے تو جہاں مانو لینگک آ جائے ہے نا سائیکو انیراتھکی آ جائے مانو بشری سنواز آ جائے ہے نا تو یہ سیگمنڈ فرائیڈ ہیں سیگمنڈ فرائیڈ کیوں جو ہے کس کا جو ہے جنم داتا کہا جاتا ہے یہ بھی کونٹس باکس میں رکھیے گا اگلا کوششن ہے جدی پور گیان و آنبھو نئے پرکار کے سیکھنے میں سہتہ کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے سکاراتمک پرسکشن انترن یا اس تھانان انترن کہتے ہیں یہ کوششن ٹی ٹی میں آ چکا ہے کہ آپ کہیں سے پور گیان سے سیکھے ہوئے نئے گیان میں کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں تو یہ پرسکشن انترن کہتے ہیں سکاراتمک پرسکشن انترن کہتے ہیں نیکس پوششن ہے کہ سرجن سیلتا کی پہچان ہے تو کس نے سرجن آتمک چند تن پرسکشن کا نرمار کیا تھا تو یہ ٹورنس نے کیا تھا یاد رکھئے سرجن آتمک تک کی بہت بات کی ہے تو یہ کس نے پرسکشن دورہ دیا گیا تھا تو یہ یوں کے دورہ دیا گیا تھا چیتن اچیتن اچیتن یہ جو ہے آپ کے تینوں منو اگیانک ایڈلر پرائے رنگ ہیں آپ کم جو منو پتہ سم پتہ جو پڑایا تھا اسے سے آپ لوگ ایک بار ریجن اس کو کرتے رہے ہیں بہت اچھے نوٹس ہیں وہ اور اتنا اچھا نوٹس بنایا ہے کہ ساری کتابوں کا نچوڑ رکھ دیا ہے کسی بھی یوٹیوب میں اتنا اچھا نہیں مل سکتا ہے اور آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کیا کریں اور سیئر کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کروائیں اپنے میں کریں اور دوسرے میں ابھی چوالیس پر سے اٹھالیس پرسن لگ وقت ان سبسکرائب لوگ پڑھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں لال بٹن دوا کر وہ مہاپنی جس میں انترال مہاپنی کے سمسط گھر کے ساتھ پرم سون بھی ہو اسے کیا کہتے ہیں تو یہ انپات مہاپنی کہتے ہیں اگلا کوششن نم لکیت میں کون سی آئیو یہ سپر اوپر جو کوششن ہے سپر ٹیٹ میں آیا تھا انپات مہاپنی والا نم لکیت میں کون سی آئیو سموہ پریورتی پالی آوستہ کی شیڑی کے انترگت ہے تو یہ چھے سے گیارہ ورس ہے اگلا کوششن کس نے کہا تھا بیقتی پریورن کے سمبند میں بیقت کی کریاؤں کا بیجیان ہی منو بیجیان ہے تو یہ اڑورت نے کہا تھا اڑورت کو آپ لوگ بہت یاد رکھیں اڑورت سے ہر سال آتی بودھ گرہن کرنے کی چھمتہ ہے یہ بھی اڑورت نے جاتا ہے تو مانو مستش جو ہے اس کو الیکٹرو ان سی فیلو گرام کہتے ہیں اگلا ہے گائیڈنر کے بہو بودھ کے سدھانت میں سب سے انت میں کیا جوڑا گیا تھا تو یہ استیت وادی بودھ کو انت میں جوڑا گیا تھا اگلا کوشن ہے بسمران کو ایک نکاراتمک اپکریہ سامل ہوتی ہیں تو یہ چار اپکریہ سامل ہوتی ہیں اگر چار اپکریہ پتہ ہیں تو ہماری کمنٹس باکس میں ضرور لکھئے گا اس میں کافی کوششن آپ کہے ہوئے سی ٹیٹر سے آئے ہوئے ہیں تو ریویزن بھی ہے جو نا تا اس کو نور شروع بنائی گا بستھاپن کہلاتا ہے کہیں سے آپ گصہ ہوئے کسی پہ دوسرے پتار دیا یہ بستھاپن کہلاتا ہے یا کچھ کہیں کچھ ہوئے تو دوسری جگہ کسی جاہر کی یہ بستھاپن کے انترکت کہلاتا ہے پور بشاہ وست کو یاد داست کے روپ میں سنچت نہ رکھنے کی کہلاتی یہ دو ازار آٹھ کے سنچت میں آیا تھا کہ جو ہم پور باتوں کو بھول جاتے اسے کیا کہتے وہ بسمرت کہلاتی مطبعہ یاد داست کو روح میں سنچت نہ رکھنے کی قریہ بسمرت کہلاتی ہے اور سنچت رکھ لیتے ہیں تو اس کہلاتی نیکس ہے محسلو دورہ منصف کی کتنی آو سکت آن کو چن نیت کیا گیا ہے یہ پانچ آو سکت آن کو چن نیت کیا گیا ہے پانچ آن سکت آن کو ہم نے بہت بڑھی پڑھ آیا آئے آپ ہمارے یوٹیوب میں محسلو کا صدحان جا کر پڑھ مون یوگ ہے اگلا کوششن ساریرک بردی یوم بکاس سے کیا ہوتا ہے تو اسے عویرد کہتے ہیں سائیکولوجی کرس پر آچین بہاسا کا صدح ہے تو یہ سائیکولوجی آپ کو پتا ہے گیا گریک بہاسا کا صدح ہے نیکس ہے بال منوبی جیان منوبی جیان کی وہ ساکھا ہے جس میں جن سے پریپکتہ تک مہنو کا دھن کرتے ہیں یہ قطن کس کا ہے یہ جیمز ڈریور کا قطن ہے جان ڈیوی دارہ سمر پیت لیب بدی دیالے کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے پرگت سیل بدی دیالے یاد کلی جی جان ڈیوی بہت امپارٹن ہے تو اگلا کوششن جو بچے سویم سے موقع سنباد کرتے ہیں انہیں لیو ورد گوشتی نے کیا کہا ہے وہ بیت گت ورطہ انہیں کہتے ہیں نیکس ہے مینو سوٹا بہو پچھے بیت سوچی کا نیمان سر پرثم کس نے کیا تھا یہ ہتھاوے اور میک کلنے نے کیا کس نے کہا بیوہر کے سبی پکش کا مہ پن کیا جا سکتا ہے بودھ جان ارجن کہنے کی سمت ہے یہ کس نے کہا تھا یہ اڑرو نے کہا تھا یہ آپ کے تی تی میں یاد چکے ہیں نیکس ہے بودھ کے ستی منوبے گیانک کے پرطپاد کون ہے تو یہ ریڈ منوبے گیانک ہے نیکس ہے منوبے گیانک کی کس نیم کو سنتوز اور سنتوز کا نیم بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو جب نے پڑھایا ہے جہاں سنتوز اور سنتوز ہوتا ہے پربھاو سے ہی ہوتا ہے تو پربھاو کے نیم سے ہوتا ہے کوششن تھوڑا گمہ کے پوچھ لیتے ہیں تو ایسے بھی آپ لوگ یاد کر دیں سب سے پہلے بدھ لفظ کا سنتوز کس نے دیا تھا تو بدھ لفظ کا سنتوز جو ہے سب سے پہلے جو پریوک کیا تھا یہ ویلیم اسٹرن اور بدھ لفظ سودر کا آویس کس نے کیا تھا تو یہ ٹرمن نے دونوں کو دھیان سے سنئے آویس کار یا بدھ لفظ کو بنایا تھا ٹرمن نے اور اس کا پریوک کیا تھا ویلیم اسٹرن ایک کوششن ہے کس ویدی کی دوارہ بدیارتیوں کی سکھن میں ادھک سے بھاگی داری سنبھاؤ ہے تو دونوں طرف سے ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں زیادہ بھاگی داری سنبھاؤ ہے بچے دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کا سجن کرتے ہیں یہ کس نے کہا ہے تو یہ جین پیاجے نے کہا تھا جین پیاجے کی پریباسہ ہے آپ کو پر آیا آپ لوگ یاد کریے اور دیکھ لیجی گا نیکس ہے کوہل ورد کے انسار صحیح اور گلت کا پرسن کے بارے میں نگنے میں سامل چنتن پرکیہ کو کہا جاتا ہے تو یہ نیتک ترکران کہا جاتا ہے جہاں نیتک بکاس کی بات کریں تو کوہل کو یاد کرنا ہے کو حل ورد کو یاد کرنا ہے پیاجے کے انسار سنگیانات مقاس کے لیے کس چرن پر بچہ وست 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 چرن میں جو بچہ وست 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 ساپ درسن کرنے لگتا ہے وہ وست جب بچہ تارکک روپ سے وست ویم گھٹ روپ کے وش میں چنت پرارم کر دیتا ہے تو مور سنگ روپ وست جن پیاجے کے انسار سنگیانات مق بکاس کے سدھان کے انسار کس عوست میں بھالک پری کل پرنات پک دھنگ سے سمجھ پر بچار کر سکتا ہے پری کل پرنات مضب کری امور چنت کرتا ہے تو وہ امور سنگ روپ وست کہتے ہیں پرگت سیل شکشا کے انتر شکشا میں کن دو تکتوں کو بشیش مہت دیا گیا ہے تو یہاں پر روچی اور پری آس ہے نیکس پوششن یہاں بیقت نے اپنے واتاونر سے سامنجس کرنا سیکھ لیا آئے تو وہ سیکھ سکتا ہے تو اسے بودھ اس میں بودھ ہے یہ کس نے کہا ہے یہ کولوین نے کہا ہے اگلا پوششن آدھون سیچک درچکوٹ سے ادھگم انوہوں کی سفلتا کس پر نربھ کرتی ہے تو یہ جو سکھنے والے چھات کی تطبر 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 کتنا تطبر ہے اتنی جلدی سے شک 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 ہے اگلا کوششن ہے ایک سمون کی بھاتی کچھا کچھ میں بالکوں کے منو بلکو سروادھ سسکت روپ سے کون پر بھاویت کرتا ہے کون پر بھاویت کرتا کارک ہے تو یہ ساماج پر پکتا والا کارک کہلاتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ منو بھگیان کے جنگ کس کو کہتے ہیں اور منو بھگیان کی جننی کی ساس کو کہتے ہیں یہ کمن سب میں لکھ میں لکھ منو بھگیان کا جو منو منو بھگیان سب ہے اس کے جنگ کون ہے یہ تین کو چنوں کا کرنٹ سب میں ہمارے اتتہ لکھئے گا تھنک یو دھنوا نمس کار اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھر پریبار سے سبسکرائب کروائیں تھنک یو نمس کار